بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اگر آپ گریجویٹ ہیں تو آپ ان جوبز کے اندر درخواست دینے کے لیے اہل ہیں اور آپ اس کا ٹیسٹ کوالیفائی کر کے وہ جوب حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بارہ دفعہ کہا ہے کہ پی پی ایسی ریگولر بیسس کے اوپر ایسی جوبز ایڈورٹائز کرتا ہے جن کے لیے آپ کو کوئی بی ایڈ کرنے کی کوئی سائنس کی ڈگری کرنے کی یا کوئی خاص آرٹس کی ڈگری کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ سیمپل آپ کو گریجویشن چاہیے ہوتا ہے چاہے آپ نے وہ اوپن انورسٹی سے کیا ہے پرائیویٹ کیا ہے کسی بھی انورسٹی سے کیا ہے آپ نے جسٹ ایک ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے اور انٹرویو میں اپیئر ہونا ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے جوب کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں تو اور یہ بار بار جوبز آتی ہیں لوگ لیکچر کی جوبز کے لیے کریز ہوتا ہے ایڈوکیٹر کی جوبز کے لیے پوچھا جاتا ہے وہ سال بعد آتی ہیں یہ ہر مہینے جوب آ رہی ہوتی ہے پچھلے دنوں لیٹریسی موبلائزر کی سیٹیں آئیں تھیں ابھی کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تو آج ایک نئی ایڈورٹائزمنٹ آئی تو اس کے اندر بے شمار ایسی سیٹیں اناؤنس ہو چکی ہیں تو ان کے اندر ضرور اپلائی کریں اور اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جوب کس نویت کی ہوگی کون سا گریڈ ہوگا ٹیسٹ کتنا ہوگا سلیبس کیسا ہوگا آپ اس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں تو ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے اندر دیکھیں آپ کو سیٹیں نظر آ رہی ہیں دس سیٹیں جیسے آئی ہیں اسیسٹنٹ کی اور اوپن میرٹ کی ساتھ سیٹیں ہیں جس کے اوپر تمام میل اور فیمیل کنسیڈر ہو سکتے ہیں سپیشل مانورٹی کی ایک سیٹ رکھی گئی ہے اور وومن کوٹا کی دو سیٹیں الگ رکھی گئی ہیں یعنی خواتین ان دو پر الگ کمپیٹ کریں گی اور اوپن میں بھی وہ چاہیں تو کمپیٹ کر سکتی ہیں کونٹریکٹ بیسز ہے انیشلی پانچ سال کا لیکن پرمنٹ آپ نے ہو جانا ہے کیونکہ یہ پی پی ایسی سے سیٹ آ رہی ہے گریڈویشن چاہیے کسی بھی یونیورسٹی کی کسی بھی یونیورسٹی سے آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں گریڈویشن کیا ہو تو آپ اس سیٹ پر درخواست دے سکتے ہیں اوپر آ جائیں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ میں ہی ایک دو سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں اوپن میرٹ کی سولویں سکیل کی اسیسٹنٹ کی اور جس میں آپ کو پہلے تین سال کا کونٹریکٹ ہے بعد میں پانچ سال کی اور ایکسٹینشن ہے اور تین سال بعد انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی پرمنٹ کر دیا جائے گا اور اس کے اندر بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سیمپل گریڈویشن ہے کوئی سبجیکٹ مرضی پڑھ رکھا ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایجوکیٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکچر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد دو سیٹیں یہ بھی آپ کو بتا دی دس سیٹیں یہ آئی ہیں اور تین سیٹیں یہ دیکھیں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ ہے یہ بھی ڈیریکٹو ریٹ جنرل پیسٹ وارننگ اینڈ کوالیٹی کنٹرول آف پیسٹیس وینگ وہاں پہ یہ سیٹیں آئی ہیں تین اوپن میرٹ کی تمام لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میل فی میل سولویں سکیل کی یہ سیٹ ہے جس میں کانٹریکٹ ہوگا انیشلی اور پھر آپ کو انشاءاللہ پرمنٹ کر دیا جائے گا یہ بھی سولویں سکیل ہوگا پھر اس کے بعد اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ ایک سیٹ اور پڑی ہوئی ہے ایک الگ کیس کے ساتھ یہ بھی انیشل کانٹریکٹ ہے پرمنٹ کر دیا جائے گا اوپن میرٹ ہے اور یہاں آ جائیں چالیس سیٹیں پوری چالیس سیٹوں میں تیس سیٹیں اوپن ہیں ساتھ ومن کے لیے ہیں دو منورٹی کے لیے ہیں ایک سپیشل پرسن کوٹا ہے اور اس میں بھی آپ کو انیشلی کانٹریکٹ دیا جائے گا تین سال کا اور انشاءاللہ یہ بھی بعد میں پرمنٹ ہو جائیں گی اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ گریجویشن ہونی چاہیے کسی بھی انیورسٹی سے اور پریفرنس ان کو دے دی جائے گی اور یہ انٹریویو کے ٹائم پر پتا چلے گا جن کے پاس کوئی نہ کوئی کمپیوٹر کا نالج ہے ورڈ کا ایکسل کا لیکن کوئی ڈپلوما یا کوئی اس قسم کا سرٹیفیکیٹ آپ سے یہاں پر نہیں مانگا گیا تو بینا کسی ڈپلوما کے بھی اور بینا کسی سرٹیفیکیٹ کے بھی آپ اس میں جا سکتے ہیں اور یہ مل ملا کے کتنی سیٹیں ہو جاتی ہیں چالیس یہاں پر ہیں اکتالیس تین چوالیس اور دس چبون اور ایک پچپن پچپن سیٹیں ہیں سولویں سکیل کی اوپن میریٹ کی بھی ہیں ومن کی بھی ہیں منورٹی کی بھی ہیں سپیشل کی بھی ہیں ان ساری پچپن سیٹوں پر اپلائی کرنے کے لیے کوئی سبجیکٹ نہیں چاہیے کسی سبجیکٹ میں کوئی خاص سبجیکٹ کی کہہ دی نہیں ہے بس گریجویشن ہونا چاہیے چاہے جس مرضی انورسٹی سے کر رکھا ہو ان سب کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا اور وہ ٹیسٹ ہوگا جنرل ٹھیک ہے one paper of MCQs type general ability written test of 100 marks سو نمبر ہوں گے 90 منٹ ہوں گے سو MCQs ہوں گے کہاں سے آئیں گے general knowledge پاکستان studies current affairs Islamic studies geography basic math basic english basic kurdu everyday science اور basic computer یہ دس چیزیں بنتی ہیں ہر کسی میں سے تقریبا سات آٹھ یا دس بارہ تک MCQs آتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے cover کرنا ہوتا ہے اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں پٹتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی ایک دور ٹکا آ کے تیاری کریں گے تو آپ کو یہ بڑی جوبز پر فائدہ دے گا یعنی اگر جس کسی نے literacy کی ٹکا آ کے تیاری کی ہے اچھا time لگایا تو اس کو پھر آپ دیکھیں فوراں نئی جوبز آگئی ہیں تو یہ apply کرنے کی last date 24 فوری رکھی گئی ہے 600 روپے فیس ہے online apply ہوتا ہے چپ کر کے اللہ کا نام لے کے apply کریں اور اس کی پھر بھرپور تیاری کریں اور تیاری سنجیدہ ہو کے کریں سنجیدہ ہو کے اگر آپ چار مہینے یا پانچ مہینے لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ test qualify کرنے کی position پر test میں بیٹھنے کی position پر آ جائیں گے without پڑے آپ test میں جائیں گے پریشان ہی ہوں گے کیونکہ یہ حلوہ نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ جائیں گے اور test qualify ہو کے آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا اس کے لئے proper میند اور effort کرنا پڑتی ہے اس سنجیدہ میں انشاءاللہ ہم لوگ next ایک اور session online start کر رہے ہیں جس کی registration کا آغاز ہو چکا ہے اور اس پورے session کی PPSC کی jobs کی تیاری کروانے کی جو فیس ہے 3500 روپیس 3500 3500 روپیس کے اندر یہ پورا اڑھائی ماہ کا session ہوگا جس میں آپ کو 65 video lectures ملیں گے daily test weekly test monthly test data bank ہے ہمارا 4000 MCQs سے 5000 MCQs data bank ملے گا free guidance ہوگی اور proper آپ کو اس کی تیاری کروائی جائے گی تو اس session میں آپ لوگ registration اس کی جاری ہے آپ مجھ سے contact 3500 روپیس ہے جو آپ نے ایک دفعہ اس کی submit کروانی ہے 24 last date 24 سے ہی ہم اس کی تیاری شروع کروا دیں کیونکہ PPSC ہم اتنا time نہیں دے گا تو اگر آپ اس session میں participate کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے تیاری کرنا چاہیں تو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ اس کی تیاری کرواری ہیں بہت سار اکیڈمیز ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں پانچ ہزار دس ہزار بارہ ہزار چودہ پانچ سو اٹھارہ ہزار ایک مینے چار ہزار ایک مینے پانچ ہزار لیا جا رہے ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ دھائی ماہ میں 35 سو رمہ میں 100 پرسنٹ آپ سلی بس کور کروائیں گے تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اگر نہیں بھی جوائن کرنا چاہتے تو خود سے تیاری کریں اپنا خیار رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ